علیہ السلام 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 علیہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا اور وہ کرمل کے پہاڑ پر گئے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا بادشاہ ہار گیا قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الیاس کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی اور پھر الیاس اپنے گھتنوں کے بل گر گئے اور بارش کے لیے دعا کی اور خوب بارش ہوئی یہاں الیاس پہلی گواہی ہیں جب انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں یہ پہلی گواہی ہے جب خدا نے بارش بس آئی جب الیاس گھتنوں کے بل گر گیا تو اس وقت خدا خود دوسری گواہی تھا ایک اور مثال اشایہ سات سو پچاس قبل اس مسیح میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا ان کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور پھر سائرس انہیں واپس لایا سائرس کون سائرس دو سو پچاس سال کے بعد فارس کے ایک بیدین بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو اسرائیل میں واپس بھیج دیا فلسکین کے مقام پر اور سائرس کا ایک آستانہ ہے لندن میں جو اس کا بیان کرتا ہے پس کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یسو کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں کیا یسو نے موجزے دکھائے یسو نے پیشن گوئیاں کی ہم ریاضیاتی مطالعہ کریں گے ان پیشن گوئیوں کا اسے نظریائے امکانات کہا جاتا ہے اندازہ لگائیں اور ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشن گوئیاں اتفاقا پوری ہو سکتی ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر نائک کے پاس دس شرٹیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک لال شرٹ بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ صبح وہ لال شرٹ پہن کے آئیں گے اور صبح وہ ایسا ہی کرتے ہیں تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں ربی ہوں تو میرے دوست یہ کہیں گے کہ نہیں 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 یہ سب اتفاق کے طور پر ہوا ہے اور فرض کریں کہ ڈاکٹر سیمیل کے پاس دو جڑے جوتوں کے ہیں اور ایک جڑا سینڈل کا ہے پس اس سے اگلے دن میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں ڈاکٹر نائک پہنیں گے سرٹ شرٹ اور پھر میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمیل سینڈل پہنیں گے کہتا ہوں کہ وہ پگڑی باندیں گے سو ایسے کتنے واقعے ہوں گے کہ یہ سب باتیں سچ ثابت ہوں اتفاق سے اوہ کدھر گیا خیر کوئی بات نہیں آپ ضرب دیں ایک بٹا دس کو ایک بٹا پان سے کو ایک بٹا تین سے آپ